اب میں گزارش کر رہا ہوں محترم نحال غدیری رنوی صاحب سے نعرہے سلوات سنکا استقبال کریں پالان کا ممبر بنا حکم رب سے بسوہی اسلام کا رہبر بنا لکمئے تر کھانے والے آج تک حیران ہیں لکمئے تر کھانے والے آج تک حیران ہیں سوکھی روٹی کھانے والا فاتح خیبر بنا لکمئے تر کھانے والے آج تک حیران ہیں سوکھی روٹی کھانے والا فاتح خیبر بنا ایک دو شیر ملہدہ فرمائے ابھی میرے بڑے بھائی جناب انیس صاحب اور وسیم بھائی نے مرجع اکرام کی شان میں شیر پڑھے ملہدہ فرمائے ایک شیر مرجع اکرام کی حمایت میں اور ایک بازیوں کے خلاف ملہدہ فرمائے کہ یہ نائبے امام زمانہ ثبوت ہیں یہ نائبے امام زمانہ ثبوت ہیں ممکن نہیں کہ شمس ہو اس کی زیانہ ہو جو بولتا ہے مرجع اکرام کے خلاف ایسا مرض ہو اس کو کے جس کی دوا نہ ہو جو بولتا ہے مرجہ تقلید کے خلاف ایسا مرض ہو اس کو کی جس کی دوان ہو اب بس وہ ان کو جہاں میں اٹھائے جاتے ہیں اب بس وہ ان کو جہاں میں اٹھائے جاتے ہیں جو فاطمہ کی نظر سے گرائے جاتے ہیں اب بس وہ ان کو جہاں میں اٹھائے جاتے ہیں جو فاطمہ کی نظر سے گرائے جاتے ہیں خلاف مرجہ جو کرتے ہیں گفتگو پہ ہم وہ اپنا بیچ کے ایمان کھائے جاتے ہیں وہ اپنا بیچ کے ایمان کھائے جاتے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد والی امت پر جناب ابو طالب کی بارگاہ میں کیونکہ جشن کی مناظبت سے ملحظہ فرمائے چار مشرے کے کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کہے کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا ابو طالب کہے کیا نہیں معلوم یہ کعبہ ابو طالب کہے ان کو کافر کی سنت دینے سے پہلے ایک بار ان کو کافر کی سنت دینے سے پہلے ایک بار پوچھو پیغمبر سے کیا ردبہ ابو طالب کہے ہو نہیں سکتے کبھی جاہل ابو طالب کے ساتھ خلد میں ہوں گے فقط تاکہ ابو طالب کے ساتھ قاتل زہرہ پہ لانت بھیجنا آئے مومنوں قاتل زہرہ پہ لانت بھیجنا آئے مومنوں ہونا پھر تم خلد میں داخل ابو طالب کے ساتھ قاتل زہرہ پہ لانت بھیجنا آئے مومنوں ہونا پھر تم خلد میں داخل ابو طالب کے ساتھ ایک قطع اور ملازف میں کہ ہائی حقیقی عشق جن کو حمد مقتار سے ہو رہی ہے اس گھرانے میں ابو طالب کی بات مدور خاص ملحظہ خمائیے گا ہائی حقیقی عشق جن کو حمد مقتار سے ہو رہی ہے اس گھرانے میں ابو طالب کی بات کون کافر کون مومن ہے پتا چل جائے گا کون کافر کون مومن ہے پتا چل جائے گا چھیڑ کر دیکھو زمانے میں ابو طالب کی بات کون کافر کون مومن ہے پتہ چل جائے گا چھیڑ کر دیکھو زمانے میں ابو طالب کی بات ایک مطلعہ چند اشار آخری میں پیش کرتا ہوں اس کی بات اپنی جگہ لے لوں گا ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر مطلعہ ملعظم ہے کہ میری ہر نظم کا عنوان ابو طالب ہیں میری ہر نظم کا عنوان ابو طالب ہیں میرے آقا میرے سلطان ابو طالب ہیں میری ہر نظم کے عنوان ابو طالب ہیں میرے آقا میرے سلطان ابو طالب ہیں شیر ملعظم ہے کہ فقر سے ہم یہ سرے دار بھی کہہ سکتے ہیں فقر سے ہم یہ سرے دار بھی کہہ سکتے ہیں آپ ہی صاحب ایمان ابو طالب ہیں فقر سے ہم یہ سرے دار بھی کہہ سکتے ہیں آپ ہی صاحب ایمان ابو طالب ہیں ایک نئی فکر ملہدہ فرمائیے گا بطور خاص سرکار کبھی قاسم کبھی اکبر کبھی گا کبھی قاسم کبھی اکبر کبھی گازی بن کر کربلا میں سر مائدان نبو طالب ہیں کربلا میں سر مائدان نبو طالب ہیں شیر ملہدہ فرمائے کے جس کا کلمہ یہ مسلمان صدا پڑتے ہیں بطور خاص ملہدہ فرمائے جس کا کلمہ یہ مسلمان صدا پڑتے ہیں اس محمد کے نگہبان نبو طالب ہیں جس کا کلمہ یہ مسلمان صدا پڑتے ہیں اس محمد کے نگہبان نبو طالب ہیں آخری شیر ملہدہ میں کے فتوہ کفر لگا سوچ کے اتنا مفتی فتوہ کفر لگا سوچ کے اتنا مفتی کل ایمان کے ایمان نبو طالب ہیں